اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مٹن دم بریانی تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم بریانی کے لیے پیاس کو فرائے کر لیں گے یہ ہے 500 ml کوکنگ آئل تو آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد میں 5 میڈیم سائز کی باریک کٹیوی پیاس اس کے اندر دال کر بادامی کلر آنے تک فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے پیاس جو ہے بادامی کلر میں آگئی اب ہم اس کو تیل میں سے نکال کر سپریٹ کر لیں گے پلیٹ میں دال کے رکھ لیں گے اور پیاس کا جو تلا ہوا تیل ہے ہم یہی تیل جو ہے سو بریانی میں دالنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ ہے 1,5 kg مٹن تو مٹن کو اچھے سے دھو کر ہم جس بگونے میں ہم کو دم دینا ہے اسی میں گوشت کو ایڈ کر کے رکھ لیں گے اور یہ ہے کچھی پپئی کا پیسا ہوا پیسٹ 3 ٹی سپون 2 ٹی سپون نمک ادھرک لیشن کا پیسٹ 4 ٹی سپون لال مرچ پوڈر 3 ٹی سپون حلدی پوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پوڈر 2 ٹی سپون اچھے سے ملا لیں گے بھاتوں سے باری کٹا ہوا کوت میر پودینہ ایڈ کر لیں گے 6 سے 7 تھری مرچی ایڈ کریں گے اس کے اندر ایک نیمبو کا نکالا ہوا رس 250 گرام دہی ٹلی ہوئی پیاز مٹھی بھر ڈالیں گے اچھے سے ملا لیں گے پھر سے ہاتھوں سے ککنگ آئل ایڈ کر لیں گے یہ وہی ککنگ آئل ہے جو ہم نے پیاز کو بادامی کلر آنے تک فرائی کر لیا تھا تو وہی تیل کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اکھنی کے اندر اچھے سے ملا لینے کے بعد میں اب ہم اس کو رکھ دیں گے لگ بھگ دو گھنٹوں کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے جب تک یہ مٹن مارینیٹ ہوگا ہم چاول بنانے کی تیاری کر لیں گے تو یہ ہے 7 لیٹر پانی اور اس کے اندر ہرا مسال اٹ کر لیں گے کوت میر پودینہ ہری مرچ نمک اٹ کر لیں گے سابیت گرہ مسال اٹ کر لیں گے لاؤنگ الائچی دالچینی شازیرا تیج پتہ کوکنگ آئل 4 ٹیبل سپون اٹ کر لیں گے تو پانی میں جب اوبال آنا شروع ہو جائے گا ہم اس کے اندر بھیگے ہوئے چاول اٹ کر لیں گے تو یہ ہے سوا کیلو چاول جب بھی ہم بریانی بنائیں گے تو چاول ہم کو آدھاں گھنٹہ پہلے سے ہی دھو کر بھیگنے کے لئے رکھ لیں گے تو یہ آدھا گھنٹہ پہلے سے ہی بھیگے ہوئے چاول تھے جو میں اس کے اندر اٹ کر رہی perception چاول اٹ کر لیں گے جب اس میں اوبال آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے ہائی ہیٹ پر پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ تک پکا لینے کے بعد میں اب ہم چاولوں کو نتھار لیں گے تو یہ دیکھئے چاولوں کو ہم نے نتھار کے رکھ لیا ہے چاولوں کو زیادہ گلانا بھی نہیں ہے میڈیم رکھیں گے کیونکہ اب ہم کو کچھی اخنی میں یہ چاولوں کو اٹ کرنا ہے تو کچھی اخنی میں اب ہم تھوڑا سا تلہ ہوا پیاز اٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر سے پکیے ہوئے جو چاول ہے وہ اٹ کر لیں گے چاولوں کو اٹ کرنے کے بعد میں اس طرح سے برابر کر لیں گے اچھے سے تھوڑا سا گرم مسالہ پودر سپرنکل کریں گے اس کے اوپر سے چاولوں کے اوپر سے زافران کا پانی دالیں گے اس کے اوپر سے تو آدھا ٹی سپونز آفران لے لیجیے اور تھوڑا سا گرم پانی میں اس کو ملا کر رکھ لیں گے تو اس طرح سے کلر آ جائے گا تھوڑی سی تلیوی پیاز اٹ کریں گے گھی اٹ کریں گے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی اٹ کر سکتے باری کٹا ہوا کوت میر دالیں گے اس کے اوپر سے جب اب ہم اس کو کور کر لیں گے ایلومینیوم فائل سے اچھے سے کور کریں گے تاکہ یہ جو سٹیم ہے پکنے کے دوران میں جو سٹیم نکلے گی وہ باہر نہ سکے اچھے سے کور کر لینا ہے یہ دیکھئے اس کو ہم نے اچھے سے کور کر لیا ہے ایلومینیوم فائل سے کور کر لینے کے بعد میں ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھ لیں گے اس طرح سے ڈھکن کو بھی اچھے سے دبا دیں گے تو چلیے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو فلیم آن کر لیں گے اور بگونے کو ہم چولے کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں فرسٹ سٹیپ میں اس کو ہائی ہیٹ پہ پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد میں ہیوی بوٹم کا جو تاوار ہے چلے کے اوپر گرم کر لیں گے ہائی ہیٹ میں جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھائیں تبے میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جانا جب ہم بگونے کو رکھ دیں گے تبے کے اوپر یہ دیکھئے تبے کے اوپر اس طرح سے ہم کو بگونہ رکھنا ہے اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے تو 20 سے 25 منٹ ہو جانے کے بعد میں اب ہم فلیم آف کر لیں گے اور ایلومینیم فوائل جو ہے اس کو بھی نکال لیں گے اور چیک کر لیں گے بریانی کو تو یہ دیکھئے بریانی جو ہے بہت اچھے سے اب دم ہو گئی سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے مٹن بھی بہت اچھے سے گل گیا یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دوں گی ویڈیو میں تو آپ لوگ اس کو سرف کر سکتے بگارے بیگن مرچیوں کا سالن یا تو صرف دہی کی چٹنی کے ساتھ نے بھی اس کو سرف کر سکتے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے یہ بریانی کی ریسیپی کو اور اگر ریسیپی اچھے لگتی ہے تو لائک کیجئے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ